موسیقی اسٹریٹ بینک کے مطابق مہنگائی میں توقع کے مطابق کمی کی بعد شرح سود کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا مومی اقتصادی کانسل نے ترقیدی پلان کی منظوری دے دی وفاقی ترقیدی پروگرام کے حجم پندرہ سو ارب روپے رکھنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق صوبوں کا ڈویلپمنٹ پروگرام پندرہ سو ساٹھ ارب روپے ہوگا وفاق میں پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تحت سو ارب روپے مختص وزیراعظم شہباز شریف کے ذریعہ صدارت اجراس میں منظوری دی گئے چاروں صوبوں کے وزرائع آلہ نے شرکت کی انفرسٹرکچر کے لیے آٹھ سو ستائیس ارب روپے کا بجھر بھی منظور وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا حکومت نے ایک لاکھ پچاس ہزار ٹن چینی برامت کرنے کی اجازت دے دی وفاقی وزیر سنت و پیداوار رانت تنمیر کی زیر صدارت شگر ایڈوائزری بورٹ اجلاس میں منظوری دی گئی علامی کے مطابق حکومت اور شگر ملس ایسوسیشن نے معاہدے پر دستخط کر دی ہے رانہ تنمیر حسین کا کہنا تھا کہ چینی برامت کرنے کی مشروط اجازت دی اس ٹاک کی دستیابی اور قیمتوں میں استحقام کو یقینی بنا جائے گا ایکس ملس چینی کی قیمت میں کسی صورت اضافہ نہیں ہوگا کاشکاروں کی تمام زیر التوا ادائگیاں ترجیحی پنیادوں پر کی جائیں گی حکومت معاشری حداب فاصل کرنے میں ناکام اقتصادی سروے آج جاری کیا جائے گا سروے نکات کے مطابق رمہ مالی سال کے دوران معاشری ترقی 3.5 فیصد حدف کے مقابلے میں 2.38 فیصد رہی اوسط مہنگائی 21 فیصد سالانہ کے مقابلے میں 23.2 فیصد ریکارڈ سنتی ترقی کا سالانہ 3.3 فیصد حدف پورا نہ ہو سکا بیکس آمدن ترسیلات زرب رامداد ٹیکس ریونیو میں پہلے سے بہتری آئی ہے پاکستان کی ترقی دشمنوں کو حصم نہیں ہو رہی ذریعہ معادلہ کے زخائر 15 ارب ڈالر سے بڑھ چکے وفاق وزیر اطلاعات عطا تارہر کی سامباد میں نیوز کانفرس بولے دشتگردی کو جڑ سے اکھار پھینکیں گے دشمن چاہتے ہیں ملک میں امن قائم نہ ہو سیاسی اور بیرونی دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے وزیراعظم کے دورہ چین کے مصبت پہلوں سے بھی آگاہ کیا پانی پی ٹی آئی نے سیاسی جماعتوں سے بات چیز کا سپریم کورٹ کا مشورہ مان لیا ذراعی کے مطابق تحریک انصاف، حسن ملک نون اور پیپلز پارٹی سمیر تمام سیاسی جماعتوں سے مزاقرات کرنے کو تیار پانی پی ٹی آئی معاملے پر سپریم کورٹ کو خط لکھیں گے سینئر قیادت کو ضروری ہدایت دے دی گئیں خط کا ضروری متن بھی پارٹی قیادت کو نوٹ کرا دیا لیگل کمیٹی خط کے منترجات کو حتمی شکل دے گی تحریک انصاف کا بڑے اوپوزیشن اتحاد کا دعویٰ سابق سپیکر اسل قیسر نے سنو نیو سے گفتگو میں کہا بہت بڑا اوپوزیشن الائنس بننے جا رہا ہے مولانا فضل رحمان سے مشاورت جاری جیو آئی کے سربراہ سے ملاقات ایدل ازہا کی عباد ہوگی ہمیں چلتی نہیں سنجیدگی سے آگے بڑھ رہے ہیں ہمارا مقصد آئین و قانون کی بالا دستی یقینی بنانا ہے قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس پاکستان براڈکاسٹنگ ترمیمی بل دوزر چوبیس منظور اوپوزیشن کے احتجاج ایجنڈے کی کوپنیاں بھار دیں سپیکر ڈائز کے سامنے نعر بازی قائدہ اس بے خلاف عمر ایوب کو ایٹی سی سرگودھا میں پیشی سے روکنے پر اوپوزیشن ارکان کا ایوان سے ووک آؤٹ اوپوزیشن کا پنجاب اسمبلی میں حد تک عزق قانون کے خلاف شدید احتجاج ایجنڈے کی کوپیاں پھار ڈالیں سپیکر ڈائز کا گہرہ اور جھوٹے مقدمات بند کرو کنارے آئی جی پنجاب کو طلب کرنے پر اسرار خائم مقام سپیکر نے ایوان میں سیکیورٹی طلب کر لی شور شرابے میں نو مئی کے کرداروں کو فوری سزا دلانے کی قرارداد کسرت رائے سے منظور پیبلز پارٹی کا حد تک عزق قانون سے لا تعلقی کا اظہار وزیر تلات سندھ شرجین ویمن نے کہا پیبلز پارٹی حد تک عزق قانون کی منظوری کا حصہ نہیں بنی بل گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کے پاس گیا تو انہوں نے دستخط نہیں کیے ان کی غیر موجودگی میں بل پاس کیا گیا حسن متضا کا کہنا ہے کہ مریم نواز کو اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ حد تک عزق جیسے قوانین پاس ہوں اس بل پر ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی سینٹ اجلاس میں پلاسٹر کی بوتلوں پر پابندی کی تحریک پیش پی ٹی آئی کے سینٹر محسن عزیز نے تحریک ایوان میں پیش کی کہا پلاسٹر کی بوتلیں ماحول کو تباہ کر رہی ہیں وفاق کی وزیر قانون آزم نصیر طرح نے کہا پیپلز پارٹی کی اس لیٹر شہری رحمان نے اس پر بہت کام کیا آج سے پلاسٹر کی بوتلوں کا استعمال بند کریں تب بھی مکمل خاتمے میں چار سال لگیں گے مریم نواز تحریک انصاف کے آساہ پر سوار ہیں وزیراعلا پنجاب سے کارکتگی میں مقابلہ کریں زبان درازی مت کریں وزیر اطلاعات پنجاب ازمہ بخاری کا بریسٹر سیف کے بیان پر ردعمل کہا نو مئی کے مرکزی ملزمان اور شہر پسندوں کو سیاست کے لبادے میں چھپنے نہیں دیں گے مریم نواز نے بانی پیچھے کے عامریت کا جھرت اور بہادری سے مقابلہ کیا کبھی جیل میں سہولیت نہ ملنے کی شکایات نہیں کی خیبر پختمخہ کے 91 ترقیدی منصوبوں کو ختم کرنا ایس ای ایف سی اور قومی اقتصادی کاؤنسل کے فیصلوں کے خلاف فرسی وزیراعلا علیہ مین گنڈا پو نے وزیراعظم کو خط لکھ دیا کہا سالانہ منصوبہ بندی کمیٹری کے فیصلوں سے شدید مایوسی ہوئی 91 ترقیدی منصوبے نکالنے سے صوبہ متاثر ہوگا قومی اقتصادی کمیٹری جلاس میں فیصلہ ہوا تھا جاری منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا وفاقی بجٹ 24-25 پروچستان کی 21 صوبہ منصوبے وفاقی بجٹ میں شامل کرنے کی درخواست مسترد وزیراعلا پروچستان نے سلجم امرکت آزوزرداری کی کوئٹہ آمد پر منصوبوں کو سالانہ ترقیدی پلان میں شامل کرنے کی درخواست کی تھی گراجی پولیس ڈاکو کی سرکوبی میں ناکام شالتیف ٹاؤن میں ڈکیتی مزہمت پر دکاندار قتل روڈ شیننگ کے دوران ڈاکو نے بارداد کی اہل علاقہ کا کیل ایکٹری کے خلاف بھی مقدم آدرج کرنے کا مطالبہ سائٹ سپر ہائی وے، ایوب گوٹ میں ڈکیتی مزہمت، فائرنگ سے ایک شخص زخمی گلشن اقبال پولیس کی کاروائی میں سٹریٹ کریم ملوث دو ملجم گرفتار اسلحہ، موبائل فون، رکشہ برامت، فیارے قائد میں رمہ سال ڈکیتی مزہمت پر چوہتر افراد مارے جا چکے بھارت سے شکست پر کاری پارلیمیٹ بھی نالا شرمیلہ فاروقی نے کہا کبھی نہیں کہوں گی تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہیں پر اس لئے دانیال بولے کرکٹ دیکھنی ہی چھوڑ دینی چاہیے سردار یوسف نے شکست کا ذمہ دار کرکٹ بورڈ کو گرار دیا شاہد خٹک نے کہا نان پروفیشن لوگ ہوں گے تو یہی حال ہوگا بومی ٹیم کے ہیڈ کوچ گیری کورسٹن کا نیو یورک کی پچھ کا دفاع کہا نساؤ کاؤنٹی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جانے والے تمام میچز لو سکورنگ رہے پاک بھارت میچ میں بھی رنس بنانا مشکل تھے کچھ گینے توقعوں سے زیادہ اوپر آئیں جس سے کھیل دلچسپ ہو گیا آؤٹ فیلڈ بھی کافی سست تھی اس لئے دونوں ٹیمیں بڑا ٹوٹیل نہیں کر پائیں پاکستان کی اگلے محلے میں رسائی کے لیے اگر مگر کی صورتحال امریکہ ایک بھی میچ جیت گیا تو پاکستان کا سفر تمام پاکستان اپنا تیسرا میچ آج کینیڈا کے خلاف کھیلے گا پاکستان کو گروپ میں آئندہ دونوں میچ ہر صورت جیتنا ہوں گے امریکہ کے خلاف آئیلینڈ اور بھارت کی فتح کی صورت میں پاکستان آئیلینڈ میچ ناکوٹ ہوگا ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم گراچی میں ایک بار پھر گرمی کی شدت میں اضافہ اسلامباد میں چلنے والی ٹھنڈی ہواں سے موسم موتدل خیبر پختونخوا کے بیشتر اصلاح میں گرمی جترال کوہستان اور پر گرام سمیر چند مقامات پر تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش گئی شدید گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اضافہ بن گئی لسکو کو چار سو پچاس میگاوٹ شارٹ فال کا سامنا افریقی ملک ملاوی کے نائب صدر کا تیارہ لاپتہ ورطانوی میڈیا کے مطابق تیارے میں ملاوی کے نائب صدر سمیر دس افراد سوار ہیں جہاز ملاوی کے دارالحکومت سے محسوس ہو جا رہا تھا اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد ریڈار سے خواہب ہو گیا اور عید قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیوں کے رونقیں بڑھنے لگیں ملتانوے پچاس منوزنی بیل بادشاہ کے چرچے بشار میں چالیس منوزنی بیل توجہ کا مرکز بیپاریوں کو تگڑے جانور کی قدردانوں کا انتظار کہتے ہیں زیادہ تر گاہ قیمت پوچھ کر خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں گاہکوں کا کہنا ہے کہ ہوش روپہ مہنگائی نے سمنت ابراہیمی کی ادائیگی بھی مشکل بنا دی موسیقی